اداورز ہے روپرٹر سنڈی ون نئی کھوج اور کرنٹ افیاد بلال کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے ساتھ ہیں بلال احمد آج کراچی کے اندر بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور یہ اپ ڈیٹ یہ ہوئی ہے کہ پڑوسی ملک کی جانب سے الزام آئیت کیا ہے کہ سندھ پلیس بتا خوری میں ملوث ہے جی ہاں سندھ پلیس بتا خوری میں ملوث ہے اس بات کا الزام لگایا ہے اغوان حکومت نے جہاں پر اس وقت طالبان برسر اقتدار ہیں اور یہ الزام میں کہا گیا ہے کہ اغوانیوں کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس کے نام پر وہ اغوانی شہری جو کہ اپنے خانونی دستویزات مکمل رکھتے ہیں ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے ان سے پیسے طلب کی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ نہائیت ہی برا سلوک رکھا جا رہا ہے اور جب ان کے پاس سے کوئی گرفتاری ہے دیگر چیزیں وہ کرتے ہیں تو جو چیزیں ضبط کی جاتی ہیں وہ پوری بھی نہیں بتائی جاتی تو آج اس کے اوپر بات کریں گے ویلوگ ہمارا اسی حوالے سے ہوگا بلال یہ بڑی حیرت انگیز افسوسناک بات نہیں ہے کہ اغوان ایمبیسی یا اغوان حکومت کی جانبیسی اغوان ایمبیسی تو بنی ہے اور اغوان حکومت ہے نا ان کی جانب سے اب سندھ پلیس پہ بھتہ خوری کا الزام لگ رہا ہے اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک عام اغوانی بھی پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے نہیں پتہ ایک عام اغوانی افغانستان کی کرنسی جو پاکستان کے روپے سے زیادہ اس کی قدر ہوئی ہے ڈیلی بیسیس پر آپ کے اربوں روپے ڈالر کی صورت میں افغانستان جا رہا ہے نہیں اگوانی کو کس طرح کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اصل مسئلہ کہ آپ تالبان پہ کیوں نہیں الضام آئد کر رہا ہے بھائی تالبان نے رول جاری کی ہے نا اگر آپ ٹریڈ ہوگی یا اگر ہمارے پاس چیزیں چلیں گی تو یا تو اغوان کرنسی چلے گی یا ڈالر چلے گا اب ان کے پاس تو متبادل پاکستانی کرنسی استعمال ہوتی تھی نا تو ایک عام اغوانی کا کیا حصول ہے افغانی کرنسی لے جائیں پاکستان سے وہ نہیں اغوانی کرنسی تو وہی ہوگی نا وہ یہاں سے آگے گی نہیں نہیں یہاں ایکسچینج کے پاس جائیں اور افغانی کرنسی لے پاکستان کی روپے کے بدلے میں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا مجھے مجھے تحمل یہ کیا ہوا ہے یہ ایک دم سے اچانک سے کیا ہوا ہے ایک دم سے بڑے پیمانے کے اوپر افغانی جو باشندے پاکستان میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے یہ کریک ڈاؤن جاری ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ڈالر کو افغانستان منتقل کرنے سے روکنا مین کاؤس اب اس کے اندر پولیس غلط کر رہی ہے ٹھیک کر رہی اس میں بات کر لیتے ہیں نہیں نہیں اس میں بھی یہ کیوں نہیں کرتے نہیں پاکستانی پاکستانی حکومت وہ کیوں نہیں بہادوری کا مظاہرہ کرتی وہ کیوں نہیں روکتی کہ بھائی یہ جو اخوان ٹرانسٹریڈر اس کو پہ پابندی کیوں نہیں لاتی ختم کیوں نہیں کرتی ہے اخوان ٹرانسٹریڈر یہ تو دیکھیں نا آنفورشنٹلی ہم ہم میں بیٹھ کے یہاں پر آپ آپ درست کہہ رہوں گے کہ اخوانی آپ سے ڈالر خرید کے لیے جا رہا ہے لیکن میں کسی اخوانی پر کروں گا نا میں تو وہی کام کروں گا نا جس میں ہیرا فائدہ ہوگا نہیں آپ پھر پاکستان بینگا پاکستانی آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا بھائی آپ روکے نا ان کو جو ڈالر خرید رہے ہیں نہیں سنیں نا اس کے لیے تو کچھ کیا ہے اس کے لیے پچھلے دنوں ایک صاحب تھے انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اس کے بعد سختی ہوئی اور اس کے بعد پوری تمام تر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایف آئی اے جو اس سارے معاملات کے اندر ہے وہ انوالڈ ہو گئی اور یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں میں ایک بہت ہی سینئر لائر کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ جتنا جو ڈالرز کی کرنسی کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی پکڑ دک شروع ہو گئی ہے اور عدالتوں سے زمانتے نہیں ہو رہی ہیں میں ایک سپیم کورٹ کے ایک نامزد یعنی کہ جو کہہ لیجے رینوماوں میں سے ایک ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس کلائنٹس کی لائن لگی ہوئی تھی اور وہ سارے منی ایکسچنجر تھے کیوں اور وہ تنگ یہ تھے کہ ان کی زمانتے نہیں ہو رہی ہیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں سٹیٹ کی پولیسی آ گئی ہے ڈالرز روکنا ہے آپ نے ڈالرز کہا جا رہا ہے وہ سب آف دی ریکارڈ گفتو گو بیٹھ کے کر رہے تھے کہ سارا کی سارا افغانستان جا رہا ہے اب آتے ہیں ایکچولی اس کو تو ہم یہ تو ریاست کا یہ حکومت کا کام ہے یہ ہمارا کام تو نہیں ہم ڈسکیشن کریں اس کے اوپر ڈسکیشن کر سکتے ہیں روکنا تو حکومت کے کام ہے معاملہ یہ ہے کہ جو افغانی سفارت خانے نے تونسل خانے نے ایک لیٹر لکھا ہے آئی جی سینج صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ تو ٹھیک ہے قابل ستائش ہے قابل تحسین ہے لیکن اس کی آڑ میں اب ہوتا یہ نا کہ دیکھیں ایک آرڈر آتا ہے اس کے غلط استعمال بھی تو ہوتا ہے نا اس کی آڑ میں سندھ پولیس کیا کر رہی ہے سندھ پولیس وہ جو بچارے قانونی طور کے اوپر پوزیشن کے اندر افغانی کراچی میں یا پورے سندھ کے اندر رہتے ہیں ان کو وہ پکڑ دھکڑ کر رہی ہے اچھا پکڑ دھکڑ کے اندر بھی جو لیٹر ہے اس نے اس میں لکھا ہے اس میں وہ افغانی بھی شامل ہیں جو قانونی طور پر پاکستان میں علاج کروانے آئے ہیں حالت جنگ کی یا ویسے بیماریوں میں تھے اور وہ علاج کرانے آئے ہیں اور ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں پولیس وہ لے کر وہ ظاہر بھی نہیں کرتی کہ ان کے پاس سے پیسے ملتے ہیں وہ ہڑپ کر لیتی ہے اصل چیز تو یہ ہے اصل چیز یہ ہے یہ تو عام پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے عام پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس پر کیا کیا ہے آئی جی سندھ صاحب نے ایک کہہ لی جائے ڈائریکشن پاس کی ہے ڈی آئی جی کراچی ڈی آئی جی ہیدر آباد اور ڈی آئی جی لڈکانہ کو اور انہیں ہی یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کریں دیکھیں یہ ہے میس یوز ٹھیک نا ڈائریکشن کا جو حکومت کی پولیسی آئی کہ یار ڈالر روکنا ہے آپ یہ دیکھ لیں آپ صدر چلے جائیں یہ صدر سے جو ہمارا جو پورا بزار ہے جہاں پر یہ سارے کرنسی آپ تبدیل کروانے جاتے ہیں لے لیں ان سب کا معاملہ کیا تھا کہ یہاں سے بڑی پیمانے کے اوپر یہ کرنسی جو ڈالر کی صورت میں افغانستان جا رہی تھی اس کو روکنے کے لیے حکومت نے ایک پولیسی بنائی اب ظاہر ہے کہ ایک پولیسی تو ٹھیک ہے اور یہ لوگ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ معیشددان کے اس کو پولیسی کو بننا چاہیے اور یہاں تو لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان سے جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر ٹریڈ کو بھی روکا جائے ملک بوستان نے بھی کہا ملک بوستان سب نے جتنے بڑے ایکسنجر ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا کاروبارہ تباہ ہو گیا ہے اب اس ٹریڈ کو روکیں لیکن اس میں اغوانیوں کا خصور نہیں ہے اس میں تو تالبان کا خصور ہے یا جو بھی بڑا سرہدار ریجیم ہے اس کا خصور ہے نا یا دیکھیں انہوں نے دیکھنی اپنے ملکی ریاست کے مفاد کی پولیسی تو آپ نے دیکھنی اپنے ملک کی مفاد کی پولیسی تو آپ کا مفاد تو یہ ہے کہ جو بھی غیر قانونی طریقے سے کرنسی لے جا رہا ہے اس کو روکنا ہے آپ نے سمپل سی چیز ہے اس میں بنگلہ دیشی بھی ہو سکتا ہے اس میں پاکستانی بھی ہو سکتا ہے اس میں افغانی بھی ہو سکتا ہے کشمیری بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا اس کے اندر تو تو اب لیکن جہاں تک یہ جو آئی جی والا لیٹر ہے یا افغانی جو تونسل خانی کا لیٹر ہے اس کا تعلق تو میس یوز آف پاور کا ہے نا ایک ڈائریکشن ہے اس کا غلط یہ تو افغانی بچارے جو غیر قانونی یا قانونی طور پر یہ آئے ہیں وہ رو رہے ہیں یہاں تو پاکستانی خود رو رہے ہوتے ہیں یہ تو کراچی کے لوگ ہیں کراچی کے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کراچی کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ گلی مول لے کے اندر پولیس جہاں دیکھتے ہیں پولیس والے کو اگلی گلی سے مڑ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ پچاس روپے یہ سو روپے دو سو روپے مانگیں گے درست کہہ رہے ہیں یہ تو سچویشن ہے بلکل یہی صورتحال ہے اگر آپ کبھی بھی صدر کی جانب آئیں اور آپ یہاں پہ زینب یعنی موبائل مارکٹ کے طرف اگر آپ ہو گزر آپ کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہوتا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے آپ کی نمبر پلیٹ درست نہیں ہے آپ نے فلا نہیں ہے اسی کی درمیان میں آپ کو کئی رکشے والے جاتے نظر آئیں گے لیکن ان کو نہیں روکا جاتا ہے کیونکہ ان سے وہ پیسے نہیں مل پاتے یہ ایک تلخ سچ ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہاں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس قسم کے مسائل صرف اغوانیوں کو نہیں عام پاکستانیوں کو بھی بھوکتنے پڑتے ہیں جام تلاشی کے دوران ہزار دو ہزار روپے قائب ہو جائیں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہوتی شہری کہتا ہے جان بچ گئی سول بہت اچھا ہوا جناب بات یہ ہے کہ بلال کاکہ جب مردر ہوا اندون سندھ کے اندر یعنی سندھ کے دہی علاقوں کے اندر جب بلال کاکہ سندھ کے ایک شہر میں اس کا مردر ہوا اس کے بعد سے اغوانیوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ ہی چلتا گیا اور ایک کے بعد ایک جرائم کی فہرس نکلتی گئی اس میں یقینی طور پہ ہر اغوانی کا خصور نہیں ہے میں پہلے یہ بتا دوں میٹروپولٹن سٹی میں بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں ریاست کا خصور ہے نہ صرف پاکستانی ریاست کا بلکہ اغوان ریاست کا بھی انہوں نے ایک پالیسی آئی ایک ایسا ملک جو کہ پاکستان دوست سمجھے جاتا تھا وہ ملک میں جب ایک حکومت آئی جس کے اوپر پاکستانیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑے احسانات کیے تھے انہوں نے جب آئے تو آتے ہی سب سے پہلے کہا کہ یہاں پہ ڈالر چلے گا یا اغوانی کرنسی چلے گی جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کے پاس جو کہ ٹنوں کے حساب سے پاکستانی کرنسی تھی ان کو وہ نکال لی تھی اور اس کے لیے ان کے پاس سب سے بہتر حل ڈالر اس لیے تھا کیونکہ ان کو اپنی کرنسی پر بھی اس خطر اعتماد نہیں ہے کہ کل اگر کوئی اور ملک حملہ کر دے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے کل کوئی تالوان کے حوالے سے کوئی بزید بڑی پابندی کے اہم شکار ہو گئے تو ہم کہاں کھڑوں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ڈالر کم ہوتا گیا اور اب ملک ڈیفالٹ پہ پہنچ گیا ہے ملک میں ایل سیز نہیں کھل نہیں ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو سامان ہے وہ وہاں پڑھا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں شپمنٹس ہیں جو کیلئر نہیں ہو رہی ہیں اور اس کا نتیجہ ملک کی معاشی بدحالی کی جانب جا رہا ہے عام پاکستانی مہنگائی میں لیکن سندھ پولیس کے اوپر یہ لگنے والا الزام ہم سمجھتے ہیں اچھا نہیں ہے اگر آپ نے اس پوری ویلوگ پر کمنٹ کرنا ہے تو اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا ہم اس کو اپنے اگلے ویلوگ کے اندر ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے اگر اس میں کوئی مزید فیڈ بیک ہمیں ملا یا کوئی اپ ڈیٹ ہوئی تو اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرنٹ افیر بلال نہیں کھوچ اور رپورٹرز ٹوئی ون کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے آپ کا بہت شکریہ آد آور سے خدا حافظ